اب سے پہلے تو میں نے جو آپ نے فرمایا ہے جی میرے بچے نے دوسری کلاس میں پڑھا ہوا ہے میں نے ساتھویں کلاس میں میں نے اس لیے وہ domestic آپ کی بات کا ذکر کیا تھا آپ نے بڑی غیر ذمہ درانہ حفظ استعمال کیا ہے وہ یہ بڑی تکلیف ہوئی ہے میں آپ سے زیادہ بتبینز اور آپ سے زیادہ بہنچی آواز ہے لیکن میں چاہتا نہیں کہ نیشنل میڈیا میں بیٹھ کے میں آپ کے کپڑے اتاروں تاکہ آپ گھر بھی جانا نصیب نہ ہو اس لیے میں آپ کو یہ خود اللہ کی طرف سے آپ کو معاف کر رہا ہوں اچھا جو کچھ کہہ کر کے آپ مجھے اپنے طور پر معاف کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ نے آپ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے اگر میں اپنی اس واسکٹ کا فائدہ اڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس یہ پریولیج نہیں ہے آپ اس ورن کے منتخب فضلی عظم کیوں نہیں ہو لیکن آپ اسے اس طرح سے بات نہیں کر چکتے آپ اسے اس طرح بات نہیں کر سکتے آپ اس ملک کے عالی ترین عواں میں بہتی عالی ترین چاکتے کیوں نہیں ہو لیکن آپ مجھے اس طرح سے آرڈر نہیں دے سکتے آپ مجھے بہتمیز کینگے تو پھر میں آپ کو بہتمیزی کا مزہ بھی چکاؤں گا میں آپ سے بہت طریقے سے بات کر رہا ہوں اگر آپ کو وہ سب چیزیں راست نہیں آرہی تو there is a way to ندیم قریشی صاحب میرا خیال ہے آپ کی فیملی آپ سے بہت زیادہ دنوں سے دور ہے اس لیے آپ کے دماغ پر تھوڑی سی کچھ چیزیں جو ہے وہ چڑ گئی ہیں آپ کو اقتدار کا نشاز راست نہیں آرہا ہے آپ بھی میرا خیال ہے کہ اقتدار کی ادھاداریوں میں آ کر کے اپنے حواظ کھو بیٹھیں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ کو میرے پروگرام میں نہیں بیٹھنا تو آپ مائک اتار کر کے جا سکتے ہیں آپ اوف کر سکتے ہیں پروگرام لیکن میں آپ کو یہ بہودگی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا آپ یاد رکھئے کہ پہلی مرتبہ آپ میرے پروگرام میں میرے ساتھ آ کر کے بیٹھے گئے اب آپ میرے سر پر بیٹھ کر کے داتا پھئیہ کرنے کی کوشش کریں گے میں کرنے نہیں دوں گا وہ سارے ادارے جو آپ کے کہنے پر حرکت کرتے ہیں آپ جائیے ان کے پاس جا کر کے رکوست لگائیے لیکن آپ مجھ سے بتمیزی کریں گے تو پھر آپ جواب میں بتمیزی ہی سنیں گے آپ بے شرم آدمی ہیں آپ ایک انتہائی نامہ کل قسم کے آدمی ہیں آپ اس ملک میں ایک انتہائی ایلیٹریڈ آدمی ہیں جس کو عمران خان کی چمچاگیری کے جرم میں ایک ایسے ایران میں رکھا گیا جاؤں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ آگی ہیں آپ آگی ہیں میرے کمرے پہ بیٹھ کر کے بن گروہ یار بن گروہ میں بتاتا ہوں اب ان کی اصلیت نیشنل پروگرام میں رکھو ان کو پروگرام میں رکھو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اب میرے کمرے میں میرے آفس میں بیٹھ کر کے ونڈو مارو ندیم قراشی کو دکھاؤ کہاو میرے کمرے میں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ میں آپ قرآن شریف دیں کلمہ واحد کی عزت و عبرو کی قسم کھا کر کے خانہ خدا کی حرمت کی قسم کھا کر کے میں نور العارفین صدیقی اپنے اس پیڈیسٹل سے عمران خان صاحب اس ملک کے منتخب وزیر اعظم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ندیم قراشی صاحب کو گلا کر کے یہ پوچھیں میرے کمرے میں میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ کر کے اوور اف کپ آف ٹی انہوں نے جو جملے کہے کیا وہ عمران خان صاحب کے سامنے دورا سکتے ہیں ابھی انہوں نے میرے لیے جو جملے کہے میں اس کو دو ہزار سے ضرب کر کے دے سکتا ہوں ان کا جواب خدا کی قسم خدا کی قسم میں اس کا جواب ان کو دے سکتا ہوں اور برحق دے سکتا ہوں لیکن ندیم قراشی صاحب وہ ساری باتیں عمران خان کے پیڑ پیچے نہیں دورا سکتے جو انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کے کیے میں متعدد مرتبہ متعدد فورمز پر ان باتوں کا حوالہ ندیم قراشی کا نام لیے بغیر دے چکا ہوں عمران خان صاحب آپ کو آستین کے ساپوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کو ان لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اور خوشامت کا لباس پہن کر کے نجانے وزیر سفیر و مشیر و کیا کیا کچھ بنتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے